یکم جنوری ہے نیا سال ہے یکم جنوری ہے نیا سال ہے دسمبر میں پوچھو گا کیا حال ہے نیا سال آنے والا اب دیکھیں گے بھارت دیکھ بجے گا صبح کو مرگی لے کر کے سیدھے باز بچی جائے وہ مرگی کیا ہے چکھنا اور اوپر سے پکھنا دارو پی کر کے نیا سال منار یہ بتائیے جب بسم اللہ خراب ہو گیا تو سال اچھا ہوگا اللہ کے بندے سال شروع ہونے والا تھا بسم اللہ تو اچھا کرتے اب دارو کی گھوڑ تمہارے نیچے حلق کے نیچے آگئی اب تمہارا سال اچھا ہوگا جب بسم اللہ ہی خراب ہو گیا تو سال کیسا ہوگا ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں جب نیا سال آئے تو آپ جائزہ لیجئے گا جشنمت بنائیے جائزہ لیجئے ہم نے کیا پایا کیا کھویا جائزہ لیجئے گا ہم سے کتنا گناہ ہوا ہم نے کتنا گلت کمائیا ہم کتنے گلت ماحول میں تھے آپ جائزہ لیجئے اور فیصلہ کیجئے کہ ان کا گناہ نہیں کریں گے گلت نہیں کمائیں گے گلت ماحول میں نہیں جائیں گے جب عمال اچھے ہوتے ہیں تو سال اچھا ہوتا ہے جب عمال اچھے نہیں ہوتے تو سال اچھا نہیں ہوتا ہے اب میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں نیا سال آیا آپ نے سڑکوں پر لکھا نیا سال مبارک آپ نے گھبارہ اڑایا پکننگ کے لئے آپ باہر نکل گئے آپ کو کیا نقصان ہوگا میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں امام عوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم مر جاؤ گے خبر میں لوگ تمہیں دفن کریں گے تمہارا چہرہ قبلے کی طرف رکھ کر کے آئیں گے لیکن اللہ تمہارے قبلے سے چہرے کو موڑ دے گا کیونکہ زندگی میں تم نے نبی کی سنت سے موڑا آپ کو نقصان کیا ہوگا میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں نیا سال مرانے والے کان کھول کر کے سن لیجئے آپ عیسائی نہیں ہیں مسلمان ہیں نبی کے طریقے کے لئے آپ کو اللہ نے بھیجا ہے عیسائیوں کے طریقے کو قبول کرنے کے لئے نہیں بھیجا اللہ کے رسول نے کہا تم میرے طریقے کو قبول کرنا میرے طریقوں کو مت چھوڑنا عیسائی کے طریقے کو قبول مت کرنا ورنہ تم مسلمان نہیں رہو گے یہودی اور عیسائی ہو جاؤ گے تم اپنی ماں سے زنا کرو گے جیسے وہ زنا کرتے ہیں میں تمہارا نبی نہیں تم میرے امتی ایک تجربے کی بات آپ دیکھ لیجیے جو آدمی فرض چھوڑتا ہے وہ واجب بھی چھوڑ دیتا جو واجب چھوڑتا ہے وہ سنت بھی چھوڑ دیتا جو سنت کو پکڑتا اس کا واجب نہیں چھوڑتا جو سنت کو پکڑتا اس کا فرض نہیں چھوڑتا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے لیکن آپ نے فرض چھوڑا آپ نے واجب چھوڑا آپ کی سنت چھوڑ گئی شاہ بالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تمہیں اپنی پہچان سے محروم کر دے گا انشاءاللہ نئے سال میں جائزہ لیں گے جشن نہیں منائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آدمی توبہ کر لیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ یکم جنوری ہے نیا سال ہے یکم جنوری ہے نیا سال ہے دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے بتانے لگا رد بڑھا فقیر یہ دنیا ہمیشہ سے کنگل ہے مسلمانوں سمل جاؤ مسیبت آنے والی ہے مسلمانوں سمل جاؤ مسیبت آنے والی ہے تیری برپاہدیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستا والو تمہاری داستا تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تمہاری داستا تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں پھر آگ بھرا ایران نہ ہو پتھر سے دبا افغان نہ ہو پھر آگ بھرا ایران نہ ہو پتھر سے دبا افغان نہ ہو پھر بارود میں گم بغداد نہ ہو پھر زخمی کوئی پریاد نہ ہو اب امن بلن اقبال رہے یہ سال تو اچھا سال ہے اب امن بلن اقبال رہے یہ سال تو اچھا سال ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے سنا رہا ہوں یہ جو میرا پیغام ہے یہ پورے جلسے کا خلاصہ آپ لوگ دعوت و تبلیغ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ نام نکھائیں گے چلہ میں نہیں جائیں گا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ ذرا دھیان دکھئے گا دعوت و تبلیغ یہ جو کام ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ میں آپ کو دکھانے کے لئے جا رہا ہوں آپ جتنا دھیان سے سنیں گے پورا ہندوستان اتنا دھیان سے سنے گا میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا دعوت و تبلیغ کے حوالے سے سنا رہا ہوں دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کو دکھانے کے لئے جا رہا ہوں دعوت و تبلیغ کو اگر دیکھنا ہے تو آپ اس کے اعلان کو دیکھئے وہ کیا اعلان کرتی ہے جب مزید میں جماعت آتی ہے تو اعلان کیا ہوتا ہے بھائیو سب نماز کے بعد تشریف رکھو اللہ تعالیٰ نے دین دنیا دونوں کی کامیابی دین کی محنت میں رکھی اعلان میں دین کی محنت کا حوالہ ہے یہ حوالہ بتاتا ہے کہ دعوت و تبلیغ غلط نہیں ہے صحیح ہے صحیح ہے دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے آپ اپنے دل کو مضبوط کیجئے میں دکھانے کے لئے جا رہا ہوں آپ دعوت و تبلیغ والے کے بیان کو دیکھئے کیا بیان کرتا ہے ان کے بیان میں دعوت کا حوالہ ہوتا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لئے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو بھیجا اب پیغمبر آنے والے نہیں ہیں وہ کام جو پیغمبر کرتے تھے آپ کو کرنا بیان میں کس کا حوالہ ہے دعوت کا حوالہ ہے دعوت نبی کی سنت ہے دعوت و تبلیغ بھی نبی کی سنت ہے تیسری مثال دے رہا ہوں دھیان سے سنیے گا دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے مقصد کو دیکھئے کیا مقصد ہے رکیہ کمانا ہے نئے گھر میں شادی ترنی ہے کیا مقصد ہے پوچھئے مقصد کیا ہے دعوت و تبلیغ میں آپ گمرے ہو چار مہینہ لگا رہے ہو چلہ لگا رہے ہو گھر چھوڑ رکھا ہے دکان چھوڑ رکھا ہے مقصد کیا ہے تو وہ یہی کہتا ہے جو اس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے اور اگر ہمارا بھائی جہنم میں جائے یہ بھائی کا حق ادا نہیں ہو سکتا حق تو یہی ہے کہ ہم جس طرح جنت میں جانے والے ہوں وہ بھی جنت میں نارے والا بن جائے دعوت و تبلیغ کا مقصد جنت ہے اور جنت مقصد نبیوں کا مقصد ہے تو بتائیے نبی کا مقصد دعوت و تبلیغ کا مقصد جو مقصد دعوت و تبلیغ کا وہ نبی کا مقصد صحابہ کا مقصد تو جو کام صحابہ کا تھا وہی مقصد دعوت و تبلیغ کا مقصد چوتھی بات بتانے کے لئے جا رہا ہوں آپ دعوت و تبلیغ میں دیکھئے نتیجہ کیا نکلتا جو لوگ چار بنینا جاتے ہیں چلہ لگاتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے جو پیک کرتے وہ دارو چھوڑ دیتے ہیں جو جواری تھے وہ جوہ چھوڑ دیتے ہیں جو یہ کام کرتے تھے الٹا سیدھا کرتے تھے وہ الٹا سیدھا کام چھوڑ دیتے ہیں شخصیت کو دیکھی آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی حضرت تھانوی نے کتنی کتاب لکھی اکتہائیس سو کتاب لکھی حضرت مدنی کتنے سال حدیث کا درت دیتے رہے اکتہارہ سال دیتے رہے بسل المجود کس نے لکھی علماء دیوبند نے لکھی اور بخاری کی شرح کس نے لکھی اللہ مانور شاہ کشمیری نے لکھی مالتا کی جیر میں قرآن کی تفسیر کس نے لکھی علماء دیوبند نے لکھی آریہ سماج کے خلاف قوم کھڑے ہوئے حضرت نانوٹی بھی کھڑے ہوئے ایک سو اسی سے زیادہ ملکوں میں تبلیغ کو رائج کرنے والا قوم تھا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ علماء دیوبند سبحان اللہ نعرے تکبیر سربقاف سربلند دیوبند دیوبند سربقاف سربلند سربقاف سربلند سربقاف سربلند ماشاءاللہ اب میں ایک بات بتارے کے لئے جا رہا ہوں حضرت دھیان دکھئے گا آپ لوگ موبائل والے ہیں موبائل سے سنتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں فضائل اعمال پڑھا جاتا ہے فضائل اعمال میں ضعیف حدیث ہے ضعیف حدیث ضرور ہے موضوع نہیں ہے ضعیف حدیث پڑھ کر کے ان کا مسواک نہیں چھوٹا ضعیف حدیث پڑھ کر کے ان کا تحجد نہیں چھوٹا ضعیف حدیث پڑھ کر کے یہ تلاوت نہیں چھوٹے ضعیف حدیث پڑھ کر کے ان کی چاشت کی نماز نہیں چھوٹتی یہ گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں خدا کا بھی حق ادا کرتے ہیں بندوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے نتیجے میں لیکن یہ فلم باز نہیں ہے عشق باز نہیں ہے لڑکی باز نہیں ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اوہ کبھی حدیث پر عمل کرنے والوں ناچنے والے کو گود میں کیوں بٹھائے ہیں آپ ذرا دیکھو آپ ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہو ناچنے والا پسند نہیں ہے آپ ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہو آپ کو ڈانس پسند نہیں ہے فلمی ہیروئی پسند نہیں ہے اور قوی حدیث پر عمل کرنے والوں کا حال کیا ہے کہ لڑکیوں کا ڈانس دیکھ رہے ہیں آپ کو سن کر کہہرت ہوگی آپ کہتے ہیں سلمان خان چلا گیا ہندوستان سے مکہ میں ڈانس کر کے آیا آپ ایک سلمان کو پکڑے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان بادشاہ ہے اس نے ڈانس کر آیا رہے اللہ کے بندے وہ تو ایک تھا دیکھنے والے پانچ لاکھ سے زیادہ تھے یہ بیمان مسلمان جیسے ہی روح ویسا پر ایسا یہ دیکھنے والے بیمان مسلمان تھے پانچ لاکھ مسلمان ڈانس کو دیکھنے والے تھے مکہ شہر میں نبی کے شہر میں دیکھنے والے تھے آپ ایک سلمان کو پکڑ کرتے ہو کہ سلمان ڈانسر والی ووٹ کا ہیرو ممبیشے چلا گیا ریاض میں دستین اس نے ڈانس کیا آپ ایک سلمان کو پکڑے ہوئے ہو یہاں تو لاکھوں آوارہ مسلمان سلمان بنا ہوا ہے جیسی روح ہوگی ویسا پرشتہ ہو جیسے لوگ ہوں گے جیسی قوم ہوگی ویسا بادشاہ ہوگا بادشاہ وہی ہوگا جو قوم ہوگا یہاں تو اتنی بڑی قوم آوارہ بن چکے